موسیقی سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی یہ کیش بوئی اس کا کیا کام تھا کیا کیا یہ کرتا تھا اور انٹی کرپشن حکام کے سامنے اس نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ہمارے ویوز کے ساتھ شرک کیجئے گا اچھا یہ ایک تقررت باطلوں کے لیے پیسے لینے کا معاملہ ہے جس میں جو سابق خاتونے اول ہیں بشرا بی بی ان کی قریبی دوست فرد شہزادی بھی ان کو کہا جاتا ہے فراغوگی کے نام سے یہ مشہور ہیں تو انہوں نے مبینہ طور پر عربوں روپے وصول کیے اس میں پولیس کے لوگ بھی تھے اس میں مختلف شہروں کے ڈی سیز کمیشنرز انتظامی عوضے بھی دلی سطح پہ بھی اور کچھ تعلیمی اداروں کے بھی نام آ رہے ہیں سرکاری اداروں کے جہاں پہ بھی جہاں سامیہ نکلتی تھی اس کے لیے بھی پیسے پکڑے گئے تو اس طرح یہ تقررت باطلے کرتے تھے فراغوگی نے جو سی ایم ہاؤس تھا اس کو اپنا کیمپ آفیس بنا رکھا تھا سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزار جو تھے یا وہ بے بس تھے یا پھر ان کی بھی یہ شیر باد حاصل تھی اور کوئی ملی بھگٹ سینا یہ کام سارا ہو رہا تھا تو انٹی کرپشن نے اس کی تحقیقات شروع کی ہیں ایک مقدمہ بھی درج کیا گیا جس میں فراغوگی جو ہیں وہ نامزد ہیں اس میں سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا نام ہے اور ابراہیم مانی کا جو ہیں وہ بھی اسی مقدمہ بے نامزد ہیں تو اب یہ منصور نامی کیش بوائی یہ سامنے آیا ہے تیرہ سال سے یہ فراغ شہزادی یا فراغوگی کا ملازم ہے ان کی نیجی ہاؤسنگ سیسائٹی میں یہ کام کرتا تھا ایک آنٹس کا تو اس نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے ڈیٹ سے دو سال کے دوران بائیس کروڑ روپیہ کیش وصول کیا ہے فراغوگی سے اچھا یہ کیش ہے ابھی ہم کیش کی بات کریں کیش وصول کیا ہے اور اس کے ایک آنٹس میں جو اس نے دیا ہے اس میں جمع کروا دیا ہے تو یہ ایک اچھا وہ آنٹس کون سے ہیں یہ پتہ لگسک ہے بلکل یہ فراغ شہزادی کے اپنے آنٹس ہیں سارے اپنے آنٹس ہیں ہاں جی یہ کلیئر نہیں ہے کیونکہ یہ فراغ شہزادی کی نیجی سوسائٹی کا ملازم تھا اس کے ایک آنٹس دیکھتا تھا تو جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو بقول اس کے کہ مجھے جو فراغ شہزادی نے ڈی ایک چھے رہائش کا بلانا شروع کیا وہ رہائش کا جاتا تھا اس کو گاڑی بھی لے کے دی ہوئی تھی اور اس کو پھر پیسوں سے بھرا بیک دیا جاتا تھا بریف کیس دیا جاتا تھا کہ آپ جا کے اس کو ایک آنٹ میں جمع کروا دیں تو اس طرح یہ ڈیٹھ سال ٹرانزیکشنز جو کی گئی ہیں وہ اس کیش بوئی نے کیا اور اس کے علاوہ دو اور لوگوں کے بھی نام سامنے آ رہے ہیں دو اور کیش بوئی بھی منصور نے بتایا کہ وہ اکیلہ یہ کام نہیں کر رہا تھا دو اور لوگ بھی اس کے ساتھ چامل تھے جو یہ سارے جو کیش جمع کروانے کے معاملے میں اور اکٹھا کرنے کے معاملے میں یہ ایمولابیس تھے اور اس طرح یہ جو رقم ہے جس کا سورس نہیں ہے کہ یہ رقم آئی کہاں سے کیونکہ کاؤنٹس کا کام تو یہ خود کر رہا تھا وہاں سے تو یہ پیسے نہیں لے کے آتا تھا پیسے تو اس کو فرد شہزادی جو تھی وہ اپنے گھر میں دیتی تھی کہ یہ لو یہ بیگ لو جا کے جمع کروا دو تو یہ لگ بک کوئی ایک عرب کا اندازہ ہے کہ اتنے پیسے یہ کیش بوئیز نے جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں مختلف کاؤنٹس بلکل ٹھیک ہو گیا یہ ایک عرب کے قریب یہ اکیس کروڑ تو اسے کیش ملا اور باقی اکیس کروڑ ایک کیش بوئی نے کروائے ہیں اور باقی دو نے بھی لگ بک اتنی رکوم اچھا وہ کل ملا کے تقریبت ایک عرب کے قریب اماؤنٹ جو ہے وہ بنتی ہے اچھا اس کے حوالے سے میں یہ بھی جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ فراغ ہوگی کے ساتھ جو لوگ ملوث ہیں جس میں عثمان بزار صاحب کا نام سامنے آرہا ہے ابراہیم مانے کا اور کون کون سے نام ایسے ہیں جو سامنے آئیں ان کے خلاف کوئی مقدمات اسپک درج ہیں یا کوئی انویسٹیگیشنز میں ان کو بھی شامل کیا جائے گا اس حوالے سے بھی بتائیے گا اچھا اس معاملے میں پنجاب حکومت کے کچھ افسران بھی جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں ان کے نام بھی بیوروکریٹس ہیں جی بالکل سالیہ سعید جو ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے اس میں عثمان معظم کا نام لیا جا رہا ہے اور مزید تین افراد جو ہیں وہ اور وہ شاملے تفتیش بھی ہو رہے ہیں کیونکہ وہ بھی انٹی کرپشن ان سے بھی پوچھ کر چکے تو یہ ایک پورا ایک ریکٹ ہے کہ وہ جب لسٹ سامنے آئے گی کہ جن جن افسران کو مبینہ طور پر پیسے لے کر آہ تائنات کیا گیا یا ان کے تبادلے کیے گئے تو یقیناً ایک بڑا جو ہے وہ چھوڑ مات جائے گا کیونکہ ایک یہ کہ پیسے جو تھے وہ خالی آہ فراز گوگی جو ہیں وہ ان تک ان تک تو آ گئے لیکن کیا پیسے ڈسٹریبیوٹ بھی ہوتے تھے جو لوگ اور اس میں شامل تھے لائک بیوروکریٹس جو ہوں گے یا دیگر سرکاری افسران تو پیسے رکم کی منتقلی ان تک بھی ہوتی تھی یعنی کہ مل بانٹ کے کھایا جاتا تھا مل بانٹ کے کھایا جاتا تھا اور اس میں یہ مقدمہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں جو سابق وزیر آدم ہے جو بھی گرفتار بھی ہوئے ہیں ان کے ستیلہ بیٹا اور بوشرا بی بی کا جو سابزادہ ابراہیم منے کا اس کا نام بھی ہے اور وہ اس کے بارے میں بھی یہی الزام لگایا گیا کہ ابراہیم منے کا بھی جب یہ سارا معاملہ ہوتا تھا تو وہ ڈی ایچ اے میں جا کے تو پھر اپنا حصہ جو تھا اس میں سے وصول کرتا تھا بلکہ ٹھیک اچھا یہ معلوم اس حوالے سے ہو سکا کہ تقرور و تبادلے کن ڈپارٹمنٹس کے ہوئے جن افسران کے ہوئے ان کے رینگز کیا تھے اور جنہوں نے رشوت دی انہوں نے تو لی رشوت لیکن جنہوں نے رشوت دی ان کے کچھ نام سامنے آسکے ہیں نام اینٹی کرپشن کو مصول ہو چکی ہیں اور یقینا یہ جب فائنلائز ہوں گی چیزیں یہ سامنے آگئے کیونکہ روما یہ ایک سینسٹیف معاملہ ہے کوئی بھی افسر یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ پیسے دے کر کمیشنر لگا تھا یا پیسے دے کر وہ اس نے پولیس میں ترقی حاصل کی تھی تو یہ انہوں نے ایک طرح سے آپ کے پوری صوبے کا جو نظام تھا اس کو تیسٹ نیس کر کے رکھ دیا ہے بہنی کہ بڑے بڑے افسران اگر پیسے دے کے لگ رہے ہیں اور کئی ایسے افسران سے بھی میں ملوں جنہوں نے یہ بتایا کہ اگرچہ انہوں نے پیسے نہیں دیے لیکن کال جو ہے وہ ان کو بھی آئی تھی کہ اگر آپ نے اپنے یہ اٹھارویں گریٹ سے انڈیس میں جانا ہے ہم ان کے نام مینچن نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کے لیے بھی نہیں ٹھیک تو آپ اسلام بندے سے جو فراغ ہوگی کا بند ہے اسے رابطہ کریں اس کو جا کے انٹرویو دیں کا انٹرویو کا جاتا تھا لیکن اصل مقصد یہ ہی تھا کہ اس کو جا کے آپ مینج کریں سیٹلمنٹ کریں اور پھر آپ کی رکھی ہو جائے گی تو یہ پنجاب کے تقریباً ہر محکمے کے بڑے افسران اس میں شامل ہیں اور یہ جب نام آئیں گے تو یقیناً ابھی وہ ناموں کی لسٹ آویزہ یا جاری نہیں کی گئی اچھا یہ جو ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ افسران ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں بھی کالز موصول ہوئی تھی کہ آپ بھی اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں تو جا کے انٹرویو دیں جس کا مقصد اصل میں سیٹلمنٹ تھا سو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ آگے چل کر اگر یہ کیس پروسیڈ کرتا ہے یا انویسٹیکیشنز آگے بڑھتی ہیں تو کیا ان افسران کو شامل کر کے وہ ایویڈنس کے طور پر عدالت میں کل کو پیش کیا جائے یا یہ جو ابھی منصور نامی شخص ہے یہ آگے چل کر وعدہ ماف گواہ بن جائے کوئی ایسے امکانات ہیں اگر آپ منصور کی بات کریں تو اس کا غالی بھی امکان ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں وعدہ ماف گواہ جو ہے وہ بن سکتا ہے منصور جو ہے کیونکہ اس کا درمیان میں کوئی کٹ نہیں تھا منصور بسیکلی سیلری لے رہا تھا ایک ستر ہزار روپے فراغ ہوگی جو تھی وہ منصور کو دے رہی تھی ساتھ اس نے گاڑی لے کے دیوئی تھی لیکن یہ ثابت نہیں ہوا کہ منصور جو ہے وہ ان پیسوں میں سے اس کا کوئی حصہ بھی تھا اور دوسرا آپ نے جو افسران کا پوچھا ہے تو میں آپ کو نام تو نہیں لوں گا لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انٹی کرپشن کا ایک دو افسران جو اس معاملے کی تحقیقات بھی کہا رہے ہیں ان کو بھی پی ٹی اے کے طور میں خون گیا تھا کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ فراغ ہوگی کو یہی تو کہہ رہی ہے تو کیا وہ انٹی کرپشن کے اندر بھی ایسے لوگ مجود ہیں جن کو فراغ ہوگی کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے رابطہ کیا گیا تھا میرے خیال میں اگر یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو ایسے لوگوں کے نام تو سامنے آنے چاہیئے جنہوں نے رشوت دی اوپویسلی انویسٹیگیشنز انویسٹیگیشنز پر پتہ لگ سکتا ہے کہ میرٹ سے ہٹ کر کس کو پروموشن ملی ایسے لوگوں کو ایویڈنس کا طور پر لیا جا سکتا ہے جن کو کالز گئی ہیں پھر ایک دونی کئی ایسے ناموں کے اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہی ہوں کہ کہیں سے تانے بانے بشرا بی بی سے بھی جا کر مل رہے ہیں اس تمام تر معاملے کے اور کیا یہ رقم ادھر ہی آئی ہے وہاں پر بھی اس کی بندر بانٹ ہوئی دیکھیں سب سے پہلے تو جو بشرا بی بی ہیں ابھی تک ان کا ڈریکٹ اس معاملے میں کوئی کردار سامنے نہیں آیا لیکن کیونکہ ان کا بیٹا جو ہے ابراہیم اس پر الزام ہے کہ اس نے رقم وصول کی اور اگر کل کلان کو ابراہیم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہ یہ اطراف کر لیتا ہے کہ میں نے یہ پیسے بشرا بی بی کو ہی دیئے تھے میں تو جسٹ ایک رائیڈر تھا تو پھر بشرا بی بی بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں ملوث ہو سکتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ جو تحقیقات کا رخ ہے وہ سب ایک وزیراعظم کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہے اور ان کا بیٹا بھی ملوث ہوگا اور ان کی اہلی ہوگا اس کی بھی اطلاعات ہیں کہ وہ اس وقت یورپ کے ملک میں ہیں اور انہوں نے کیونکہ اتنے ثبوت اکٹھے ہو گئے ہیں فراغ ہوگی کے خلاف کہ اب ان کا بچنا جو ہے وہ مشکل ہے لیکن وہ پاکستان میں تو ہیں نہیں ہیں تو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے ان کو یہاں پر لائے جا تو پھر آپ کو سمجھ بھی آتی ہے انلیس شیز آؤٹ آف دے کنٹری تو ان پر کوئی ہاتھ تو اس طرح سے ڈال نہیں سکتا اور پھر اگر وہ پانچ چھ سات سال بعد وینیور شی کمز بیک تو سب حالات کیا ہوتے ہیں تو we don't know چیزیں بدل بھی توجہتی ہیں بے شک جتنا وقت مرضی گزر کے لیکن آپ کو بھی تو پتہ نا پاکستان ہیں فائلیں بند بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس وقت وہ پاکستان میں نہیں ہیں لیکن ان کے سچیکس پاکستان میں ہیں ان کے جو گھر ہیں جو جائدادیں ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں تو وہ ان کے کئی قریبی عزیز بھی پاکستان میں ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا لینا ابھی کالی ہم نے وہ سنے وہ مرار صحیح کے والی صاحب کو پولیس نے پکڑ لیا تو اب بجکینین آنے والے دنوں میں مرار صحیح جہاں بھی ہوں گے وہ ان کو سامنے آنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہوگی تو اس طرح پاکستان میں یہ جلتا ہے Thank you so much وقاس گوری اس نبام تر معاملے کے حوالے سے ہماری ساتھ تفصیلات شہر کر رہے تھے views ابھی ایک break واپس آئیں گے حاضر ہوں گے ایک break کے بعد welcome back after the break اور viewers ابھی ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے پاکستانی نوجوان سے امریکن نوجوان سے جن کا نام نائل احمد ہے شیف ہیں اور انہوں نے recently baking show basically it was a kids baking show championship جس میں participate کیا اور اس میں بہت بڑا انام اپنے نام کیا اور اس کو win کرنے کے بعد جو نائل چودری ہیں یہ ایسے پاکستانی بن گئے پہلے پاکستانی actually میں بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ مسلمان and american also جنہوں نے شو میں participate کیا اس baking event میں اور اس کے بعد انہوں نے انام بھی جیتا ان کی بہن جنہوں نے obviously participate کرنا تھا لیکن وہ top 25 میں آئی یہ جو مقابلہ ہے یہ تقریباً 12 لوگوں کا ہوتا ہے اور 12 لوگوں نے obviously جب اس میں participate کیا تو نمائیہ نام جو تھا نمائیہ position وہ نائل کی بھی رہی اور ان کو انام بھی ملا سو یہ basically اگر ہم یہ دیکھیں سو یہ competition ہے کیا اور جب ہم نے دیکھا تو covid میں یہ جو نائل ہیں اور ان کی بہن انہوں نے لا جواب treat کے نام سے اپنا ایک home baking کا کاروبار بھی start کیا تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کاروبار start کرنے کا idea کہاں سے آیا پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر ہم اس event کی بات کریں سو یہ event کیا تھا اور obviously آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نائل احمد اور ان کی بہن پنھل اس وقت شو میں موجود ہے thank you both of you for joining us in our show نائل سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک باد آپ نے اس competition میں participate کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انام بھی جیتا مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ جو event ہے یہ basically تھا کیا کتنے لوگوں نے اس میں participate کیا آپ کے ساتھ اور کون کون لوگ تھے اور کرنا کیا ہوتا ہے اس competition میں participate کر کے ہاں جی تو یہ competition کا نام ہے kids baking championship اور یہ food network کے چینل پہ america میں اور تو food network کا kids baking championship کیا ہوتا ہے کہ بارہ بچے چونتے ہیں ہزاروں بچوں سے all over america اور ان باروں بچوں نے 10 competitions میں compete کرنا پڑتے ہیں اور آخری کس میں آخری competition میں تین بچے رہ جاتے ہیں جنہوں نے 25,000 ڈالرز اور kids baking championship کی ٹائٹل کیلئے compete کرنا پڑتے ہیں بلکو ٹھیک ہو گیا آپ کو کتنے ڈالرز ملے کتنے ڈالرز ملے کتنے امیر ہوئے آپ اس competition کے بعد تو مجھے 25,000 ڈالرز ملے اور اس سے تھوڑے اپنے کارڈج کے سکول کے فن میں ڈالے تھوڑے بزمس میں ڈالے اور تھوڑا ہم ہر مہینے 40% charity کو ڈالرز ملے کتنے ڈالرز ملے کتنے ڈالرز ملے کتنے اچھا جس کمپیٹیشن کی بات آپ کر رہے ہیں آپ نے کہا اس میں بارہ کمپیٹیشن تھے یعنی کہ it's a series of competition ٹھیک ایک کے بعد دوسرے میں آپ نے participate کیا پھر اس میں qualify کیا پھر دوسرے میں پھر تیسرے میں پھر so اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے مطلب بیکنگ کر کے دکھانی ہوتی ہے ججز کو یہ کیا ہوتا ہے ہاں جی تو ججز آپ کو ایک چیلنج دیتے ہیں پہلے اور اس چیلنج کے مطابق آپ کو بنانا پڑتا ہے آپ کی کوئی ڈیزرٹ یا کیک یا ٹارٹ ایسے کسام کا کچھ بڑا سا ایکسٹرابیگنٹ سا اور ہر اپیسوڈ کا ایک وینر ہوتا ہے اور ہم ہر اپیسوڈ میں ایک گھر جاتا ہے اور آخری اپیسوڈ میں جو ایک بچہ ہوتا ہے جو سب جیت لیتا ہے پورا چھو جیت لیتا ہے زبردست زبردست اچھا پنہل آپ ٹاپ ٹوپ ٹوپ میں تھی مطلب ٹوپ 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 میں بھی آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سو آپ بھی مبارک بات کی مستحق ہیں اور دات کی مستحق ہیں لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے لوگوں کا یہ کامپیٹیشن تھا جس میں آپ ٹوپ 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 میں آئے I'm asking you پنہل میرا آپ سے سوال ہے Can you repeat the question جی جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ ٹوپ 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 میں تھے نا تو یہ بھی بہت ایک بڑی بات ہے ہم آپ کو بھی appreciate کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس ایونٹ میں اس کامپیٹیشن میں بیسیکلی ٹوٹل ان ٹوٹل کتنے لوگ تھے جس میں سے آپ ٹوپ 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 میں آئے 1000 سے اچھا 1000 1000 سے ٹھیک بلکل ٹھیک ہو کیا یہ جو بیکنگ کی ساری ٹریننگ ہے اس کی پریکٹس وغیرہ یہ آپ دونوں بہن بھائیوں نے کہاں سے لی ٹریننگ جی تو پینڈیمک کے شروع میں ہمارے پاس بہت سال پیٹھانتا اس لیے ہم بیڈیو کے انداز نہیں تھے کھینڈے کے لیے تو ہم ہر وقت یوٹیوب دیکھتے تھے جیسے بیکنگ شوز یا بیکنگ یوٹیوب پہ اور ہم نے سوچتا کہ ہم بلناؤ لے اس کی جس تھی ہم دیکھتے تھے کھ کھانا بیچے تو ہم نے بنایا اس حبی بنایا اور اب ہمارا بزنس بنایا اور ہمارا بزنس بنایا اور ہمارا بزنس لا جواب ٹریٹس میں ہم فیوشن ڈیزرٹس بناتے ہیں ہم پراؤڈ ہے ہمارا پاکستانی ہیرٹیج سے ہاں تو پھر ہم نے زادہ سے زادہ شروع کیا پہلے انسٹرگرام پہ لا جواب ٹریٹس کے ہینڈل سے اور پھر ادھر سے ہمارا گروہ اچھا یہ جو لا جواب ٹریٹس ہے اس کا آئیڈیا کیسے آیا آپ یوٹیوب ویڈیوز دیکھتے دیکھتے آپ کو مطلب مطلب did you feel at that time پہ آپ اتنے ایفیشنٹ اتنے مطلب تریند ہو گئے ہیں کہ آپ ایک بزنس start کرسکے ہاں تو پہلے ہم تو نہیں لگا تھا کہ ہم بزنس start کریں گے مجھے لگتا کہ چیز صرف ہم جب پانی کرنا ہے اور جب بھی ٹائم ہے پھر لیں گے پر ہمارے پاس جسے بہت زیادہ ہی ٹائم تھا تو ہم کو کچھ کرنا تھا سویس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا تھا تو ہمیں سوچا تھا کہ بڑے اچھے بچے ہو آپ دون اتنا پروڈکٹیو انداز میں مطلب اپنا ٹائم کو یوٹیلائز کیا اور پھر بطلب اس سے آپ کو پرسنلی کیا فائدہ ایک تو علیدہ بات ہے لیکن آپ کو پیسوں کے حوالے سے پروفیشنلی آپ کہہ لیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور آپ نے ایک اپنا برانڈ بھی start کر لیا جو کہ with the passage of time مزید ہے والبو کا مزید آپ کو اس سے flourish کرنے کا موقع ملے گا آپ دونوں کی age کیا ہے right now اور جب یہ start کیا تھا تب کتنے سال تھی ہاں جی تو جب شروع کیا تھا تو پھر میں گیارہ سال کا تھا اور میں نو سال اور اب میں چودہ سال کا اور اب میں بارہ سال زبردست ابھی بھی آپ دونوں بہت چھوٹے یہ لیکن مطلب کون آپ کو help out کرتا ہے business ایک مطلب آپ گھر ہم کہیں تو اتنی کوئی عام چیز تو نہیں ہے تھوڑا tough بھی ہوتا ہے اس میں obviously آپ کو guidance کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو چیزیں بنانے میں پھر ان کی logistics چیزوں کو ڈیلیور کرنے میں orders لینے میں کون آپ کی help کر رہا ہے شروع سے اب تر ہاں تو یہ ہمارا جو business سے تھوڑا سا family affair کے طرح بھی ہے کہ میں اور پورنا سے زیادہ سے زیادہ ہم تو سارے کھانا desserts تو ہم ہی بناتے ہیں اور logistics بھی ہم تھوڑا سبھالتے ہیں پر پھر ہماری امی مجھے اور پرل کو مدد کرتے ہیں سپلائی کے ساتھ اور ingredients کے ساتھ بھی تھوڑا مدد کرتے ہیں اور پھر ہمارے جو بابا ہے وہ بھی تھوڑے logistics کے ساتھ مدد کرتے ہیں اور ڈیلیوری منیجر ، ڈیلیوری گئی ہم بولتے ہیں اپنے بابا کو کیا کے بولتے ہیں ڈیلیوری گئے ہمارا ہمارا وہ دونوں سے بہت what are your future plans ہاں جی تو definitely اس کو ہم نے سائٹ پہ رکھنے بزنس کے طرف سے اور ہم کو ابھی جیسے like storefront in-person shop ابھی نہیں کھولنا اسی ابھی جیسے نال کا high school شروع ہو رہا ابھی بھی school ہے ہمارا homework پیئے تو زیادہ کام نہیں کرنا اسی ہمار پیئے تو پر بال میں ضرور کھولیں گے ہم دکان اور پھر ہم ہم نے سوچا تھا کہ ہماری cookbook بھی ابھی ابھی نکلی ہے تو ہمارا cookbook بھی ابھی ہو گیا تو یہ بھی ہمارے future plans میں تھا ایک سال پہلے ہمارا ایک goal تھا تو wonderful wonderful اتنا زبدست آپ کو کام کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی کو manage کرنا یہ بھی بہت بڑی بات تو انسان پیسہ تو ساری زندگی کماتا ہے لیکن آپ نے اس کی بنیاد ابھی سے رکھ دی ہے سو آگے جا کر چیزیں جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گی لیکن پڑھائی تو پرائیمری آپ کا goal ہونا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ سب کچھ لیکن اس میں بھی پڑھائی ہی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک اور چیز جان یہ چاہوں گی کہ فیملی کی سپورٹ بھی ہے آپ کو سکسیسپولی لے کر بھی چل رہے ہیں لیکن اس بزمیس میں آپ ابھی تک اپنے کلائنٹ کو کس طرح سے مطمئن کرتے ہیں اور ہاں تو جیسے کہ پڑھائی نے پہلے بولا تھا ہم نے جب اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو پھر ہم سوچے تھے کہ ہم الگ بنا سکتے اور ہم کو اس تائم پہ ہمارا پاکستانی identity شیئر کرنی تھی امریکن لوگوں کو تو پھر ہم نے سوچا کہ دیزرٹ کی طرف سے کر لیتے ہم پاکستانی اور امریکن پاکستانی ڈیزرٹ میں آپ لوگ ابھی امریکن کو کیا کیا کھلا رہے ہیں کیا کیا ہے پاکستانی ڈیزرٹ میں چیزیں ہم پالودہ کیک پناتے اور رسمالائی پی ملک کیک ہاں وہ دو ہمارے بیس سیلرز ہیں اور مینگو پینکوٹا بھی چیزیں زبردست یہ ریسپیز کھاں سے آئیں ساری یوٹیوب سے یا پھر اس کے بعد آپ نے اس کو امپروائز کیا یا اممہ کی ریسپیز ہیں نہیں تو یہ جو ریسپیز پہلے ہم نے بزنس کرنے سے پہلے ہم نے بہت زیادی ریسپیز آن لائن ٹیسٹ آؤٹ کی کون سا سب سے بہتر تھا اور اس میں ہم نے اپنی ٹویکس ڈالیں تاکہ ہمارے بھی بن جائیں اور بہتر بھی بن جائیں تو ایسی ہماری ریسپیز جب آپ پہلا آرڈر ملا تھا کتری خوشی ہوئی تھی خوشی ہوتی بہت خوشی ہوئی اور آپ روزانہ کے کتنے آرڈرز مل جاتے ہیں آج کل تو سمر میں بہت ملتے ہیں ابھی ہم واپس آئے پاکستان سے اپنی نانی نانا اور دادی دادا وزید کرنے کے بعد تو ابھی تھوڑے کام اور اب سکول بھی شروع کر رہے ہیں پر یوشلی بہت ہوتے ہیں ویکنڈ زبادست 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 جی 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 کیا کہہ رہے ہو آپ پنھل شاڈی کے کیکس پی ہم بناتے ہیں بہت اتنا کچھ کر رہے ہو اور اتنا سکسیسپولی کر رہے ہو سو اوویسلی وہ آپ کو فل پلیچ سپورٹ تو کرتی ہوں گی نا ریسی پی سپورٹ تو کرتے ہیں پر نام آپ دو بہت ہمی کرتے ہیں زبادست زبادست سو آل دی ویری بیسٹ آپ آگے چل کر جو بھی کرنا چاہتے ہیں تھانک یو سو مچ نائل تھانک یو سو مچ پنہل اور بہت سے بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ سب کے لیے یہ دونوں رول موڈل ہونے چاہیے اور جب آپ کا فری ٹائم ہو تو آپ اس کو بھی ایک پروڈکٹیو انداز میں یوٹیلائز کر کے اپنے لیے کچھ بڑا کر سکتے ہیں ابھی ہم شو میں اسی کے ساتھ ایک بریک شامل کریں آپ سے ملاقات کریں گے بریک کے بات سٹے ویڈا سینگ ویویوز خیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان ورل کپ ٹویڈی ٹویڈی ٹوی کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اسے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سے ٹائم ملیا گیا پہلے یہ کہا جا رہا تھا ہم ٹیم نہیں بھیجنگے پھر کہا کہ ہماری ٹیم جو ہے یہاں سے پاکستان سے ڈیلیگیشن بھارت جائے گا وہ ڈیلیگیشن بھی نہیں گیا اور پھر جب حکومت کے پاس سلٹیمیٹلی فائنل ورڈٹ کے لیے یہ معاملہ گیا تو اس پر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹرکٹ ٹیم بھارت بھیجے گا تو اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سپورٹس آنکر اور سپورٹس سینلیلسٹ ارفان زہیر سوٹ سائی پر موجود ہیں ارفان سب سے پہلے یہ پاکستان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے ہم سیاست اور کھیل کو علیدہ رکھیں گے اور جب ہم دونوں کو علیدہ رکھیں گے تو اب ہم اپنی ٹیم بھارت بھیجیں گے ورلڈ کپ کے لیے تو یہ پہلے ہی ہیتنا لمبا ڈیلے اور پھر اس کے بعد بیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہم اپنا ایک ڈیلیگیشن بھارت بھیجیں گے وہ ڈیلیگیشن بھی نہیں گیا حکومت کے پاس جب یہ معاملہ گیا تو انہوں نے فوری طور پر اس پر فیصلہ دے دیا کہ جی ٹیم جائے گی بھارت کھیلنے سو یہ کیا معاملہ ہے what's your comment انہوں نے اس پر ڈیسکیشن کی پھر انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کے مسائل ہیں ہم آئی سی سے بات کر کے اور سیکیورٹی کونسل کے ساتھ اور پھر اپنی ایک ڈیلیگیشن پھیجیں گے بچ جیسے آپ نے کہ وہ ڈیلیگیشن بھی نہیں گیا اور بڑا بڑا آگیا آگیا کہ ہم اپنی سیکیورٹی کی ریزرویشن جو ہے وہ آئی سی سی کو بتا دی ہے اور فیوچر میں بھی ہم اس کے اگاہ کریں گے اور اس حوالے سے اس کو میک شور کر کے ٹیم جائے گی کرنا چاہیے تھا بڑنا ابرپ شاید یہ گورنمنٹ جا رہی تھی کہ اپنے جانے سے پہلے ٹین اور سے پہلے ہی اس میں اسی ویسے ہم نے دیکھا کہ بڑا ابرپ ہوا بڑ بڑ میرا خیال ہے جانا اچھی چیز ہے پرکٹ کھلنی چاہیے بھارت بھارت بھردلی کنڈیشنز کچھ تیہ کرنے چاہیے تھے جانا تو آپ نے تھائی لیکن پھر بھی اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے تب آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا ٹرمز ان کنڈیشنز سامنے رکھنی چاہیے تھیں کیا کرنا چاہیے تھا پاکستان کی جانب سے اپنا ویٹ ذرا اوپر رکھنے کے لئے دیکھیں روما ہم نے پہلے بھی بات کی بھارت نے پاکستان آکے کوئی بھائی سیریز نہیں کھیلی اس نے پاکستان آکے ہم نے بات کی تھی ان کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ اٹلیس ایشک اپکی ایک دو میچ کھیلیں اس میں ورلڈ کپ کے بعد سیکنڈ بگرس آپ کہہ سکتے ہیں ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ نے اس پہ میک شور کروانا آئی سی سی سے یا ان سے کچھ ریٹن اگریمنٹ کرواتے کچھ کونٹریکٹ کرواتے کہ ہاں ہم ورلڈ کپ جا رہے ہیں ہم بھی ریٹن دیتے آپ بھی ہمیں ریٹن دے آلو کے بھارت کئی دفعہ ریٹن چیزوں سے بھی مکر چکا ہے یہ اس کی پریسیڈنٹ ہمارے پاس کافی مجود ہے کہ وہ اپنے تمام کونٹریکٹ چیزوں سے مکر جاتا بعد میں آپ ایک دنیا کے آگے میسیج دیتے کہ ہم بڑا جیسٹر شو کر رہے ہیں ہمیں ریٹن ہمیں بھی جیسٹر چاہیے تو اس طرح کی چیزیں آپ کر کے اور میرا خیال ہے کہ جتنا بھارت میڈیا کے اوپر اور بورڈ کے پریشر تھا پاکستان نہ آجاتا یا کچھ ہوتا تو میرے ذرائے کے مطابق بڑڈ کپ کوری سے انکار کر دیا تھا ان کو پتا کہ سب سے بڑی جو گیٹ منی ہے یا بروڈ کاسٹن کے جو آپ کو انکم مانی ہیں وہ پاکستان انڈیا کے مائچ باقی مائچ کے اس کے ہاف بھی نہیں ہے تو ان کا سارے سارا کنسن یہ ہے کہ پاکستان انڈیا کے مائچ کو ہائیلائٹ کیا جائے اس کو ہائپ کریٹ کی جائے تو یہ میرا خیال تھوڑا سا مس ریڈ کر گی ہے ہماری گورنمنٹ اگر تھوڑا سا سکھ ٹیکنکلی دیکھتے تھوڑا سا اپنا ویٹیج رکھ جس ہم نے پہلے کہا میرا خیال پاکستان کے لئے اور زیادہ بینیفیشل ہو سکتا تھا بلکہ ٹھیک ہو اچھا ارفان میں آپ سے یہاں پر ایک اور چیز بھی جس سے آپ نے پہلے تو یہ بات کی کہ ویٹ مینٹین رکھنا چاہیے تھا پھر کچھ ٹرمز ان کنڈیشن اپنے منوانے چاہیے تھے مختلف چیزیں لیکن پاکستان کی جانب ملا ہمیں آلموست 5% ملا ہے 6% کے قریب انگرین کو ملا ہے تو آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو کنٹری کے دوسرے مسائل ہیں چاہے ایکنومک مسائل کی بات کریں چاہے ہم دوسرے گورنمنٹ لیول کے اوپر بات کریں کوئی گورنمنٹ ہے نہیں تیرہ جماعتوں کی ایک پی ڈیم بنی ہے وہ رسی اند کر رہی ہے تو اپنے اوپر کون برڈن لیتا تو کل کو اگر خدا نفاستہ جانا تو میرے خیال میں چاہیی تھا لیکن اس کو مینج اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تھا ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو بھارت بار بار جو سکیجول ہے میچ کے وہ تبدیل کر رہا ہے اگر اسے بار بار سکیجول چینج ہوں گے تو پھر ٹکٹ کیسے بکیں گے دیکھیں اس میں وینیو کے حوالے سے بھارت نے بڑا سٹرکٹ ہوگے کہ ہم نہیں وینیو چینج کریں کے علاقے ہمارے اہمتہ آباد اور ایک دو اور سریڈیم کے اوپر ہم نے کلسن شو کیا تھا ادھر آپ کو پتا مسلم کشی اور یہ معاملات کافی زیادہ ہم نے دیکھے گورنمنٹ کی طرف سے حضر کے لوگ کی طرف سے اب اس میں یہ تھا کہ انہوں نے اسے ریفیوز کیا اب ان کی جو ہے ریجیس سرمنی ان کی چلنی ہیں ان کی وہ پوجہ کالی پوجہ جسے وہ کہتے ہیں وہ ان کے ایونٹ ہونا ہے اس کی ویسے پاکستان انڈیا کے میچ پولیس نے کہ ہم سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے اور ڈیٹ چینج کرنے کا بولا اسی طرح پاکستان انڈیا کا میچ پندرہ کو ہونا تھا اب چودہ کی بات کی جاری ہے کہ اکتوبر کو ہوگا تو اس میں آئی سی سی نے بھارت کے لیے دردے سر بن چکے کہ آپ یہ کیا کرتے کہ ہر دفعہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایونٹ کے پہلے سکیجل بار ٹائم پہلے آجاتا اور چیزیں سب اگرائز ہوتی ہیں اور آپ کے جو انٹرنل مسائل ہیں اس کی وجہ سے بار بار ڈیٹ چینج کرتے ہیں کبھی دوسری ڈسکیشن ہو رہی ہے سہیر ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے ویوز مسید آگے بڑھیں گے اسی کے ساتھ تھی پہلے تو آپ کو بتائیں گے شو کا وقت ختم ہو گیا اجازت چاہیں گے لیکن جاتے جاتے ہمارے پاس مووی کا ٹریلر ہے لوکی سیزن ٹو اس کا ٹریلر بھی آپ شر کرنا